کمر درد کی تکلیف کا شکار ہے وہ آخر کیوں ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں نادرینی کرام سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایک پندرہ سال کا نوجوان ہے اسے بھی کمر میں تکلیف ہے ایک بارہ سال کی بچی ہے اسے بھی کمر میں تکلیف ہے ایک بزرگ ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں کمر میں تکلیف ہیں لیکن جوانوں کو بھی بچوں کو بھی کمر میں تکلیف کی شکایت کرتے ہیں اور اس میں ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہماری اٹھنے بھیٹنے جاگنے سونے کی روٹین انتہائی خراب ہے ذرا دیکھئے کہ ہم کس وقت سوتے ہیں اور جب سے یہ الیکٹرونک دنیا کے اندر ہم مصروف ہوئے ہیں اس نے تو ہماری روٹین کو ہی خراب کر دیا خاص طور پر میرے نوجوان دوست جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں راتوں کو بستر میں جا کر بھی فون ہاتھ میں پکڑا ہوا اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی روٹین نہیں تو یاد رکھئے یہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی جسم کمر میں تکلیف پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے خاص طور پر کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اسکول میں ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں آفس میں ہیں یا گھر کے اندر ہیں تو آپ جس زگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھنے کا انداز انتہائی غلط ہونے کی وجہ سے یہ بھی اس وجہ سے بھی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے کمر میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بیٹھے رہنے کی شکایت کی وجہ سے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں جو لوگ انہیں بھی تکلیف دی جاتی ہے خاص طور پر آپ یہ دیکھیں اسکول میں آفس میں گئے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں ڈرائیو کرنے ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کام ہے بیٹھنے کا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ واؤک کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں جسم کو متحرک کرنے کے لیے کچھ حرکت کرنے پڑے گی اس کے لیے ایکسیسائز کرنے پڑے گی اگر وہ نہیں کریں گے تو یقیناً پھر جو ہے کمر تکلیف کا شکار ہو جائیں گے راظرین کرام کچھ پکچرز ہیں میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ ہماری کمر جو ہے یہ اس کی جو ریڑ کی ہڈی ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا یہ جو کمر اس کے اندر جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ریڑ کی ہڈی جو ہے اس کے اندر بقائدہ چھوٹی چھوٹی نفذ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ انسان کے مسجد ہیں اب یہ دیکھیں یہ ریڑ کی ہڈی ہے اور یہ ریڑ کی ہڈی جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بقاعدہ اس کے درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گودہ ہوتا ہے اب یہ اسی طرح گھٹنے ہیں گھٹنے کے درمیان بھی گودہ ہوتا ہے اب یہ ہمیشہ بیٹھے رہنے کے وجہ سے بھی اس میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری کمر ہے اور کمر کے اندر ریڈ کی ہڈی ہے اس کے درمیان میں یہ نفذ ہے اب یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کا طریقہ انتہائی غلط ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ہمیشہ ریڈ کی ہڈی کو موڑ کے رکھا ہوا ہے اور آپ بالکل سیدھے نہیں بیٹھیں تو اس کی وجہ سے کمر میں تکلیف تو پیدا ہوگی اور اس کے سارا جو ہے اثر سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ بالکل نچلے حصے میں ہوتا ہے یہ نچلے حصہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ درمیان میں آپ کو وائٹ کلر کا وہ نظر آ رہا تھا یہ گودہ ہوتا ہے اور یہ اسی پر زور پڑتا ہے اب یہ دیکھیں جب کمر میں تکلیف اس حصے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس حصے میں سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہے کہ اوپر سے سارا زور اسی پر ہی پیدا ہوتا ہے ظاہری باتیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یا آپ نے کوئی وزندار سمان اٹھایا تو آپ نے اسی جگہ کو بینڈ کیا اور یہی پر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں بس اوقات ہم ہمارے لیٹنے کا انداز جو ہے کی وجہ سے بھی تکلیف پیدا ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو مسئلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی تکلیف پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے جسم میں مختلف جوڑ ہیں اب یہ دیکھیں یہ شولڈر کے پاس جو جوڑ ہیں یہاں اکثر اس ملک کے اندر اکثر لوگوں کے شولڈر فریز ہو جاتے ہیں اور اس میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے اور باہر جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو بڑے ماشاءاللہ بڑے ٹارزن بنے ہوتے ہیں اور بڑے نہ کچھ اوپر سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام کرتے ہیں اور بظاہر یہ محسوس کراتے ہیں ہم ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں لیکن تکلیف یہ دیکھیں جب ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے جسم میں آپ کے بہت زیادہ دماغ میں ٹینشن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اس حصے میں درد ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری یہ جو آپ کی ریڈ کی ہڈی ریڈ کی ہڈی ہے یہ سب متاثر ہوتی ہے تو ناظرین کرام یہ تو آپ کو صرف ایک نقشہ دکھلایا صرف اور صرف آپ کو یہ بتلانے کے لیے یہ احساس دلانے کے لیے ریڈ کی ہڈی بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن ریڈ کی ہڈی انسان کے جسم میں مین یہ انسان کا مین پارٹ ہے انسان کے جسم کا مین عضو ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں ڈیسیبل ہو جاتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں پوچھئے ان سے یہ کمر کی تکلیف کیسی ہے اللہ اکبر اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کمر کی تکلیف لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی احتیادی تدابیر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ لزیز ہم کمر کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لزیز آج میں آپ کو بتلاوں گا کہ آپ کونسی غزہ استعمال کر سکتے ہیں جس کی بدولت انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو کمر کی تکلیف سے انشاءاللہ چھٹکارہ نصیب فرمائیں گے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا ہی امدہ امدہ علاج ہے کہ سبحان اللہ جس میں علاج بالغزہ علاج بالدواء اور علاج بالدعاء موجود ہے سبحان اللہ تو نادی کرام انشاءاللہ علاج کی جانبی میں آپ کو لے کے چلوں گا لیکن سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو آج ہی آہد کرنا ہے کہ جس طریقے سے میں اور آپ اپنے ظاہری آزا کی صفائی کرتے ہیں ان کے خیال رکھتے ہیں کہیں زخم ہو جائے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے اندرونی جو پارٹس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے جب آپ جہاں بیٹھے ہوئے وہ کس طریقے سے بیٹھے ہیں اس کا آپ نے دیہان رکھنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس وقت کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں گٹنوں کو بینڈ کریں ہماری ہاں کیا ہوتا ہے اور دیکھیں سبحان اللہ نماز کے اندر بھی کتنا پیارا طریقہ ہے جب آپ نماز کے لیے بھی رکو میں جاتے ہیں رکو سے اٹھ کے پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی فرمایا کہ اپنے کمر کو بینڈ نہ کرو بلکہ اپنے کمر کو سیدھا رکھو اور سیدھا بیٹھ کر پھر سجدے کی طرف جاؤ سبحان اللہ اس سے کیونکہ تمہیں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے اور سبحان اللہ رکو کا اتنا پیارا طریقہ ہے کہ اگر ہم بہترین رکو کریں یعنی کہ نائنٹی کے انگل میں تو سبحان اللہ ہماری کمر کی تکلیف ہو ہی نہ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے بس جلدی جلدی جان چھوڑا نہیں ہانے کہ اگر ہم پانچ وقت کی نماز جو سترہ رکعتیں عشاقی ہیں مغرب کی سات رکعتیں ہیں اثر کی آٹھ رکعتیں ہیں زہر کی بارہ رکعتیں ہیں فجر کی چار رکعتیں ہیں اگر انہیں بھی ہم صحیح طور پر ادا کریں تو یقین جائیں کہ کمر کی تکلیف ہی نہ ہو بہترین سبحان اللہ اس میں علاج موجود ہے لیکن ہمارے ہاں اس طرف دیہان ہی نہیں ہے کہ رکو کا طریقہ کیا ہے تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ کھڑے ہو کر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کھڑے ہونا ہے تو اس کا انداز بھی یہ ہے اپنے گھٹنوں کو بین کریں اسی طریقے سے آپ کوئی وزن اٹھا رہے ہیں تو آپ جو ہے وزن اٹھاتے وقت اپنے کمر پر زور نہ دیں اپنے گھٹنوں پر زور دیں اور ان کو گھٹنوں کو بین کریں اور آہستہ کھڑے ہو جائیں اسی طریقے سے اکثر لوگ دیکھیں وہ ان کو چک نکل جاتی وہ چک کیوں نکل دی ہمارے ہاں پنجاب کے لوگ جانتے ہیں چک کی سے کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ کوئی چیز اٹھا رہے تھے یک دم جو ہے وہ کمر میں تکلیف شروع ہو گئی یک دم جو ہے کمر میں درد نکل گیا اب اس کے بعد جو درد نکلا اللہ اکبر پھر اس کے بعد جو ہے گھر کے سارے کام کاج گھر کے مرد ہیں گھر کے سربراہ ہیں تو سارے کام کاج جو ہے وہ رہ جاتے ہیں پھر پریشانی بن جاتی ہے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس چیز میں ایک تو اٹھنے بیٹھنے میں اپنے احتیاط کرنی ہے دوسرا خواتین میں اکثر جو کمر درد کی شکایت ہوتی ہے ایک تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے دوسری ایام کی بے قائدگی کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے تیسری جو خاص وجہ ہے ہمارے ہاں بچیاں ہیں بچیاں ہیں یا بہنیں ہیں یا بڑے ہیں تو آج کل سینڈل پہننے کا بڑا زبادہ سیک رواج ہے بھئی سینڈل وہ جوتے ہی کیا جو آپ کے پاؤں کو ریلیکس نہ کریں وہ جوتے کس کام کے آپ نے ایسا کوئی فیشن کیوں کرتے ہیں جس سے آپ کی لائف ختم ہو رہی ہے اب دیکھیں بڑی اونچی ہیل والی وہ سینڈل پہنتے ہیں اس سے آپ کی کمر میں تکلیف پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں بلکل ایک نیچرل اسٹرائل نہیں ہے نیچرل یہ ہے کہ آپ کا پاؤں بلکل سیدھا ہونا چاہیے ہاں تھوڑی سی ایسی ڈاکٹرز کہتے ہیں سائنس بھی یہ کہتی ہے استعمال کریں جس سے آپ کے ایڈی پر زور نہ پڑے بلکہ آپ کے پنجوں پر زور پڑے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی کمر پر زور نہیں پڑے گا اور جب کمر پر زور نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ کمر میں تکلیف ہی نہیں ہوگی تو آج سے یہ آت کریں کہ اگر آپ کو تکلیف ہے کمر کی تو سب سے پہلے آپ اپنے جوتوں کو ان کو بھی دیکھیں ان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی تکلیف کمر کی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ پھر کمر قدر انشاءاللہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اب آئیے نادن اکرام مزید بھی اس پر غور کیا جا سکتا ہے مزید بھی کومن سینس کو یوز کیا جا سکتا ہے مزید بھی کومن سینس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس طرف دھیان نہیں کرتے ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے صبح کال کرنی ڈاکٹر کے پاس اپائیمنٹ بک کرنی ہے ڈاکٹر کا نمبر بیزی جا رہا ہے دوبارہ کال کریں وہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اتنی اپائیمنٹ بک کر کر کے اتنے مریض کو ہم نے ڈیل کر کر کے ہم بھی تھک جاتے ہیں لیکن مریض ختم ہی نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے ہم ڈاکٹرز کے پاس تو جاتے ہیں وقت تو نکالتے ہیں لیکن اپنی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے